آلانگا سنا جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک رسول اللہ دے پاک خلیل اپنی گھر دی چار دیواری دیندر نبوت والی حویلی دیندر جب آپ تشریف گھل لائے آپ دیاں دو بیویاں جناب حضرت سہرہ پاک اور حضرت حاجرہ پاک آپ دیاں دو عظیم بیویاں گھر دی اندر روڈیاں بیٹھے آپ دیاں کھا مبارکہ مچو آنسو ایل جناب حضرت سہرہ پاک بھی روڈی بیٹھے انہاں دوہاں بیویاں دیا کھا مبارکہ مچو آنسو ایل گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے آنسو مبارک بہائی ہوئی ہے جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام جو گھر دن نتشریف گھینائے آپ نے نگاہ نبو ودنا لیٹھا آپ نے فرمایا سہرا حاجرہ جی کیوں بیٹھا رونیے وے میرے گھر دنر تو اگو کیا تکلیف آگئی ہے کیا پریشان آگئی ہے رومان دی وجہ دادا سو توری اکھا مبارکان دیوی چوان سوان دی برسات ہے اوہ لوگا سنو سنو جناب حضرت سہرا پاک اور حضرت حاجرہ پاک نے فرمایا اے اللہ دے خلیل گھر دنر کہیں نیمہ دی کوئی کمی کہنی دولہ دی کمی کہنی عزت دی کمی کہنی رب نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے اللہ دیا رحمتہ ہی رحمتہ ہی رحمتہ ہی اللہ دیا برکتہ ہی برکتہ ہی فرمائے اللہ دے خلیل بروندیا این گلوں بیٹھیں اجسانے دل دنر اولادی محبت بیدا ہو گئی ہے اللہ دے نبی ساری اولاد کہنی اولاد کلو سنا دامن خالی ہے اللہ دے خلیل دعا منگو اللہ ساکو اولاد اتا فرمائے آہ میرے بھائیوں سنو سنو خلیل پاک جانگھر والا نے خود دعا نہیں منگی رون جا بیٹھیں اکھی میں چوانسو وہیں جا بیٹھیں لیکن خود دعا نہیں منگی رون جا نہیں بیٹھیں اللہ دے نبی دی انتظار بھی کریں جا بیٹھیں کیوں انتظار کیتی ہیں این گلوں نبی بندہ قیدہ نبی دے وسیل نال نبی دے نبی دے وسیل نال دعا منگسوں نبی دعا منگسوں اللہ اپنے نبی دے ہاتھ خالی نہیں والے دا اللہ اپنے نبیان دے ہاتھ خالی بریارو سنو جناب حضرت عبراہی مالی سلام نے جب بھی ان دے مطالبہ سنیا گھر والی ان دے مطالبہ سنیا تو اللہ دے نبی نے دیر نہیں فرمائی جگہ تبدیل نہیں کیتی خلیر اللہ نے فرمایا انہیں نبوت والے ہاتھوں تھا چھوڑے فرمایا آؤ میں دعا مگدہ تو سنوی آمین آکھو میرے بھائیوں سنو سنو جنہ دی اولاد اووی سنن جنہ دی اولاد کینی اووی وظیفہ سنن کے یاد کر گھنن لوگوں سنو جنہ دی اولاد کینی انہ دے دل دنہ دی اولاد دی تڑا پوندیئے اولاد دی طرف دی وجہ کلو نوہ مرد دی وجہ کلو اماں وی رونیاں رونیاں وقت دو گزریں دیئے اباں وی روندیاں روندیاں وقت دو گزریں دیئے آ جنہ دی اولاد دنیا دو ٹور گئی جمان بیٹے ٹورگئے جمان بیٹیاں ٹور گئی او اپنی اولاد سدھ میں دینر اولاد دو جدہی دینر اوو وی روندیاں روندیاں زن کی گزر دینر بربھائیوں سنو خلیل پاک نے دعا بنگی اللہ دی قسم خلیل نے جڑی دعا بنگی اللہ نے قرآن کریم دندہ درج فرمائے کیری دعا منگئے اللہ نے دعا کو قرآن کریم دندہ درج فرمائے کے میرے الفاظ نہیں خلیل اللہ دے الفاظ اللہ نے خلیل پاک دید دعا قرآن کریم دندہ درج فرمائے کے فرمائے بسم اللہ عبور رحمن الرحیم یا ربی حبلی من الصالحین یا رب سنو خلیل پاک کی دعا سنو فرمائے ربی اے میرا پرواردگار اے میرا مالک اے میرا خالق اے میرا رازق حبلی اللہ میں قوتہ فرماغ خالق کا کئنات جانتے باوجود جانتے باوجود محبت بھرے اندار دنال فرمینوں میں نہیں آرہا میں رب کلوں کیا مگنے اللہ دنیا نہیں مگدہ دولت نہیں مگدہ زرمال نہیں مگدہ ربا تیرے خالق نے بھی چو مگدہ خلیل نے کہہ جانا پتر منگے فرمائے مین الصالحین اللہ بیٹا بھی دے دے اے جانا بیٹا دے جو نبو و دوارس منے نبو و دوارس منے نبو و دوارس منے نبو و دا اعلان کھلی کریں دے اعلان فرمایا خیال کر کے اللہ کلوں اولاد منگا ہے سنبل کے اللہ کلوں اولاد منگا ہے سوچ سمجھ کے اللہ کلوں اولاد منگا ہے کیا مطلب فرمایا جب اللہ کلوں اولاد منگے اینہ کے اللہ میں کو بیٹی آتا فرما اللہ میں کو بیٹا تا فرما رب کلو چھڑی بیٹی نہ منگی رب کلو چھڑا بیٹا نہ منگی حیرانو سو کیا مطلب اب بھائیوں درہ سنو سنو چھڑی بیٹی بھی اللہ نہ دے وے چھڑا بیٹا بھی اللہ نہ دے وے کیوں یارا آویدہ بیٹی ہے جو ڈھولک دوتے دانس کھڑی کریں دیئے آویدہ بیٹی ہے جو سینماد زینت بن گئی ہے آویدہ بیٹی ہے لوگو جن سر دے دو بٹا کہنی بیٹی سر دے دو بٹا کہنی بیٹی بغیر دو بٹے دے بزار دی میچو چل دی پہیے لوگ ہار تران دی نظران دے نال دے دے پہنے لیکن بیٹی کو شرمو ہیا نہیں آیا اب بیٹی سوفید داری دہیا نہیں آیا آویدہ بیٹی سوفید پگڑی دہیا نہیں آیا لوگو اویدہ بیٹی ہے جو اے اب بیٹی جنا پیلا اب بیدہ سر شرم تو جھکا دیتا بھائیان دا سر شرم دو جھکا دیتا آویدہ بیٹی ہے لیکن اے جین بیٹی نہ مانگ بیٹی اے جین مانگ جو قرآن دی تلاوت دی زینت بنے مسلے دی مسلہ دی زینت بنے ادھرات کو ٹھٹی کا تحجید دی نماز پڑھنوالی بیٹی ہوئے اللہ تیکو میں کون اللہ اے جین بیٹی دے ہوئے جو حضرات رابعہ بس رہی جہی ہوئے سبحان اللہ ایک دو دروشی دا پروچوچی ونہ حضور دیزات محبت نال مریارہ سون سون بیٹی اللہ بے بیٹا ہر مسلمان کو نیک دے ہوئے امیروں غریب و دعا منگو اللہ ہر مسلمان کو بے جناب بے اے بولادتا فرماوے آمین دا کھونا آمین آ کھو مسلمانو بر بیٹا وی آم بیٹا نہ ہوئے سونگی نو بیٹا وی آم بیٹا نہ ہوئے اووی دا بیٹا ہے آزان مل دی پئیے بیٹا مسجد دا دروہ دیتے بیر کے جوہ کھیڑا بے تھے داش کھیڑا بے تھے آزان سن کے حیاء نہیں آیا کہ مسجد دن در آون یہ یارا اے وی دا بیٹا ہے جائے اپنی ماں دے سر دے والا دن حد پاکے ماں دے چہرے دے پپڑ مہ دیتے ماں دے مووی چو خون دی کا لولی نکلائی آہ چٹی ناہی والے بابے کون گھر میں چو دھکے مار کے قد چھوڑے اما خون دی آنسو رون دی بیٹیے ابباوی خون دے آنسو بیٹھا رون دے لوگو ماں با بڑھنا جھولیاں چاہاں کے اولاد کو بد دعاں بیٹھا کریں دے آدھا بیٹھے مچھنا تینسا کروے خدا تے کروے سی پیو ماں دا پیٹی جگیاں بد دعاں بسول کھڑا کریں دے اے وی دا بیٹا ہے لوگو جو سود دے کرو بار کریں دا پے غریبان دا خون چوسیں دا پے اے وی دا بیٹا ہے یتیمہ دا مال کھا دی ویندے بے وی دا مال کھا دی ویندے امیروں قریبوں اے وی دا بیٹا ہے اشور زکاة کمیٹی دا چیئر مین بن گے بیوہ عورت آئی بیٹھئے یتیم بچہ آئی بیٹھن غریب آئی بیٹھن دس خط ڈو ہزار د پیا کروے دے لیکن دن دا ڈو سو روپیا پے اے دگاباد آخر اے وی دا بیٹا ہے لوگو سنو سنو اے وی دا بیٹا ہے جو کلاشن کوف جا کر روڑ دکھرے ہو لوگو کتل کرے نہ کھڑے مساجد بم دھماکے مدارس نندہ بم دھماکے شہر نندہ بم دھماکے ایسے غدار اولاد کلو اللہ تو حق میں کو محفوظ رکھے دعا منگو اللہ اولاد رویتا ہے اے جینے رویتا ہے بلکہ اللہ نے قرآن کریم فرمائے آہ میرا نبی دے خلاموں میں اللہ کل اولاد منگ دو تر ایوے منگو جیوے مدینے والا نبی دے خلامہ نے اولاد منگیے دروشی پڑھو چاہو 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 حضور دیزاد دے اے محبت والا دروشی پڑھو نا ونگار والا دروشی پڑھو ہاں ہاں اللہ تو ہرنے بچوں قرآن دا قاری بناوے اللہ تو ہرنے بچوں کو بعمل حافظ قرآن بناوے اللہ تو ہرنے اولادان دے صد کے تُساں نیک لوگ نے صد کے میرے بچوں کو بھی عالم دین بناوے ہونہ آمین نہ کھائے میں دعا جو کریں نہ بیٹھا اللہ جو صحیح افسران حضرات تشریف فرما ہیں صبح اٹھ وجہ دے تشریف گھنن اس اے ٹیم ہو کے تقریباً چار وجہ گئی ہے لیکن تولی صحیح حفاظ رجب بیٹھیں اللہ انہاں افسران دے اولاداں کو بھی عالم دین بناوے بعمل حافظ قرآن بڑا امید آکھو نا بھائیو سنا سنا خالق کائنات نے قرآن کریم دنر فرمائے قرآن کریم دنر اولاد اینے منگو جنہیں مدینے والے نبید غلامانے دولاد منگیے کہہ جہیں اولاد منگیے کہہ جہیں اولاد منگیے قرآن سنو کیا قرآن کریم یا عبنا حبلنا مِلْعَزُوَجِنَ وَجُرْعِيَتِنَ وَرُوَتَ أَعْيُنِ وَجَعَلْنَ لِمُتَّقِينَ امیم یا قرآن سنو ارمی ربنا ایسرا پروار دیگارا حبلنا ساکو عطا فرماؤ ساکو عطا فرماؤ من ازواجنا ساکو گھر والاوی عطا فرماؤ دے گھر والاوی چو اہجی اولاد وَجُرْعِيَتِنَ ایسی اولاد اتا فرماؤ قُرْوَتِ آئِن جنہا کو دیکھون تا کھین تھار پوین جنہا کو دیکھون تا دیدہ تھار پوین اکھرہ کو سکون ملے اللہ ہو اللہ اولاد کہ جائیے کہ جائیے اولاد جنہا کو دیکھون تا جناب ماں باپ دیا کھان تھار پوین ماں باپ دا جگر وی تھار ونیے لوگو سنو جناب اے حضرت خاجہ قدب ودین حضرت خاجہ بختیار کا کی رحمت اللہ لے اے او اللہ دے ولین اے او اللہ دے بازرگین اب بافوت ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا اللہ دے ولی یتیم ہو گیا ماں پالیاء پروش پاتھی بچہ بولن دے قابل ہو گیا بھجن دے قابل ہو گیا حضرت خاجہ بختیار کا کی رحمت اللہ لے جب ماںует دیکھو لگن کے پہنچی استاد جی میرا یتیم بچہ ہے ہی کو میر بانی فرماؤ اللہ دا قرآن پڑھاؤ استاد نے فرمایا بی بی ہی بچہ کو میرے سپرد کرو بچہ پڑھن بہ گیا استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ والویں چوپ کر کے بیٹھے حضرت خان جب اختیار کا کی رحمت اللہ لینے فرمایا استاد جی تو سا اجانت رہو دمجرہ سبق یاد کی دی وداعوں سنا چھوڑا فرمایا بیٹا سنا چاہا امیرہ غریبوں مادی گودہ سر دیکھو مادی جھولی دا سر دیکھو مادی تربیہ دا سر دیکھو بیٹے نے پڑھنا شوکا دیتا فرمایا اعوذ باللہ گمین الشریفان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نربد و ایاک نستعید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ونضالین سورہ فاطحہ مکمل ہو گئی سورہ بقرہ چلو ہو گئی پہلا سی پرہ مکمل ہو گیا بودہ سی پرہ مکمل ہو گیا جب سورہ بقرہ دی اس آیات مبارک دوتے آیا لا يكلف اللہ لا يكلف اللہ نفسا الا بسعها لها ما كسبت عليها ما اکتسبت ربنا لا تراخذنا ان نسینا ارخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملتك على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وعفو اننا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استاد نے فرمایا او بیٹا حال سنا سبق دیمن کیتے ہیں سبق دیمن کیتے ہیں یا سبق ہننن کیتے ہیں فرمائے استاد جی سبق دیمن کیتے نہیں آیا سبق ہننن کیتا ہے اوہ میرا بیٹا حال سنا کتنا سمگ یاد کی دیوتیں فرمائے استاد جی قرآن کریم دے پندران سی پاراندہ حافظہ پندران سی پارے مکمل یادن مینا پوترا کے مدر سے دننا پڑھ دا رہنگے کیری مسجد دننا پڑھ دا رہنگے کس استاد دے کلو سبق حاصل کی تئی استاد جی کہیں مدر سے دننا نہیں گیا کہیں استاد دے کلو سبق نہیں کی تا بیٹا اے دیا سوڑا قرآن کہیں دے کلو یاد کر کے فرمائے استاد جی میری اممہ مجود ہے میری اممہ بھی قرآن کریم دے پندران سی پاران دی حافظہ دے جیڑے دے لے مینی اممہ میں کو کھڑے دی آئی بگے آم لوری نے واندے قرآن دی لوری نے دی آئی میری اممہ کم کرے تو قرآن پڑھے اٹھا ملے تو قرآن پڑھے ساندھن پکا دے تو قرآن پڑھے گھار دننا جھاڑو ڈے وے تو قرآن پڑھے استاد جی میں اپنی اممہ دے کلو ساندھن سن کے پندران سی پارے حفظ کارگی دن میں تو اریکل پجدان جڑی مادی گود دن دن بیٹا پندران سی پاران دا حافظ بڑھن بن جے اہدی اولاد کو پیو ماد دے کہ تھردہ ہسی ہے نہ تھردہ ہسی ذرمیں تو ادھا زور نا لگاوے دے حکد و دروشی پڑھو چھو نا اچھی بات نا حضور دی ذات دے خلیل پاک نے دعا منگیے خلیل پاک نے دسائندہ نمی میں پرچیدہ کیا ہے میں آخر دسائندہ ترے محبت نا دروشی پڑھو چھو چھوات میں حضور دی ذات دے ہاں ہاں عزیز نا محترم ترہ کون فرماؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی بریارہ سون جب خلیل پاک نے دعا منگی تو جس وقت آپ دعا پہ فرمینے خلیل اللہ دی پیشانی دنڈہ نور چمک دا ہا نور لٹا مریندہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مکمل فرمائی پھر اوہ نور غیب ہو گیا اوہ نور جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک دی پیشانی دنڈہ نظر آمان لگ گیا پھر نو مہینے دیکھو جنڈی گزر گئے اوہ نور وال کی دیکھو جناب حضرت اسمائیل پاک دی پیشانی دنڈہ نظر آمان لگ گیا تو اللہ دے فرشتے دی دار کرین دیا اوہ نور مبارکے جو جناب حضرت شی سال اسلام دی پیشانی دنڈہ ظاہر ہویا نور علیہ السلام دی پیشانی دنڈہ نظر آمان لگ یہ سوال آمان لگ گیا اوہ نور مبارکے جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دنڈہ سلسلہ چل دیا چل دیا جب تیرے اور میں نے رحمتوں علی پاک نبی دی ولادت بس آدها دا وقت قریب آیا تو نبی دی امنی بول پئی فرمایا فرمایا خراج من نور تو میں جب میں لال دی بلالت بسعادت ہوئی تو میں نے وجود دی مقدس دی وچو نور جو زیر تھیا او نور دی روشنی نال میں شام دی محلات دیکی دے شام دی محلات دیتھے تو عزیزان محترم لغر فرما خیر اگھا چلو جہاں بے حضرت اسماعیل پاک دی ولادت بسعادت ہوئی اللہ ما کاشفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مار جو نبوت دے پہلے جل دن دا تری فرمائے مشرق دو گھن کے مغرب شمال تو جنوب پوری کررہ اردو تے آسمان دو تلے زمین دو تے اے جیاں حسین بچہ نہ کئی انسان دیتھا نہ کئی فرشت دیتھا حضرت اسماعیل پاک اتنے حسیناً اور لوگوں اللہ دی قسم نبی ڈاڑھے سوڑے ہونن نبی ڈاڑھے سوڑے ہونن نبی بے مصر بے مصال ہونن بریارو سنناو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت اسماعیل پاک کوئی میں چاگی دا ہتھاں دے ہوتے چاکے دہ دے کھڑن دیدان تھرے دے کھڑن بریارو لفظ تھاندہ نہیں جملہ ملدہ نہیں میاں این آکھوں بلگئیں آکھوں نبی نے نبی کو چاگی دا رسول نے رسول کو چاگی دا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پاک کوئی میں ہتھاں دے چاہتا چاہ کے دے آپ نے حضرت اسماعیل پاک دی پیشانی دے بوسا دیتا رخصانان دے بوسا دیتا لبان دے بوسا دیتا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پاک کو اپنے چھاتی دے نالایا فرمائے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ تیرا بڑا عیسانے میں کو سونا جیاں بیٹھا تا فرمائی بلکہ حکم مقام دیا جب اسماعیل پاک بھی بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل پاک بھی بڑے ہو گئے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا شکر ادا کیتا اے سندہ جنہ قرآن تیرونسی پرا کیا فَمَيَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَدِي وَلَى الْكِبَرِ اِسْنَعِينَ وَإِسْحَاقِ خلیل پاک دعا کرے منگ دینا اللہ سارے ہاں تریف ہاں تیری ذات واسطن جائیں ذات نے میں کوئی اسماعیل جیاں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیاں بیٹھا تا فرمایا تو عزیزہ نے محترم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پاک کو چھاتی دینا لیا نبی کو نبین نبوت والی چھاتی دینا لیا تو عرش دے فرشتہ نے عد کی تھی عرش والا تیرہ تعییل آنے کے ابراہیم میں اللہ دا دوست ہے میں اللہ دا یارے عرش والا اپنے بیٹے کو پیار کھڑا کرنے دے اپنے بیٹے کو محبتی نظر نال کھڑا دے دے تو خالے کے کائنات میں فرمایا اور میرے فرشتے اے تو عدد پرانا اترا دے تو سا نہیں جان دے میں جان نہ فرمایا اللہ نے فرمایا جو میں جان نہ تو سا نہیں جان دے میرے بھائیو سنو خالے کے کائنات نے فرمایا اوہ میرے فرشتہ جا کرمائے پر یار کھڑا اے اکلو تا بیٹا لون دیا سکھ دیا تا بیٹا میں اپنے یار کھڑا مگ گھنہ مینا خلیل دے من کھڑا انکار نہ کرے سی میں اپنے خلیل کھڑا بیوی مگ گھنہ تو مینا یار انکار نہ کرے سی مسلمانو سنو قرآن کواہے اللہ نے امتحان دننا پا دیتا فرمایا فرشتہ دیکھو میرا دوست کہہ دیئے میرا بنا المحبت ہے یا اولادنا المحبت ہے تو ساں آپ نے گھنو وقت دی اندرار کرو لوگوں سنو سنو جناب حضرت بی بی سہرہ پاک دن دل دن اللہ نے کعویڑ پا چھوڑی غصہ پا چھوڑیا کعویڑ مریاد رکھو اے کعویڑ کہہ دیں گے غصہ کے دینے شیطانی غصہ نہیں شیطانی کعویڑ نہیں نبی دا گھرانا شیطانی غصے دوپا کھوندے شیطانی کعویڑ دوپا کھوندے نبی دا گھرانا حساد کھلو پاک ہوندے بغض کھلو پاک ہوندے منفقت کھلو پاک ہوندے ججلد فریبکاری کھلو پاک ہوندے جویں نبی پاک ہوندے نبی دا گھرانا بھی اوہ پاک ہوندے جویں نبی پاک نبی دا گھرانا بھی اوہ پاک ہوندے پر عزیزہ نے محترم در غور فرماؤ حضرت سہرہ پاک دی تھاں کے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو چاہ کے پیار کھڑے کرے خیال ہے یا دل دن در قوے لگ گئی فرمایا ابراہیم جی جلدی کرو حضرت حاجرہ کو اپنے گھار دی چار دیواری ویچو بہر کٹھو اس اپنے حسین بیٹے کو گھار ویچو بہر کٹھو صرف گھار تک نہیں گھار دی چار دیواری تو بہر کٹھو صرف محلے تک نہیں شہر تک نہیں ملک بدر کر کے آؤ ملک بدر کر کے آؤ عزیزو کیڑا شہرہ کیڑا شہرہ کس شہر دنہ خلیل پاک دکھارا اوہ بابل دہیلا کہا بابل دہ شہر جگوہ جی ملک عراقہ دے خلیل پاک نے جب حضرت سہرہ پاک دین جملے سنے الفاظ سنے خلیل پاک کچھ علامنا چاہنے مرخالے کے کائنات نے فرمائے جی برائیل جی مینا اللہ جلدی کرو دیر نہ لاؤ ونیا من خلیل پاک سلامی وانی رو خلیل جی میں گھر والی آگھی میں اوہے کرو میں خدا دی مردیوی میں جی میں تو نہیں گھر والی چاہتی ہے میں رابوی میں چاہنا جلدی کرو گھر تو بیر کٹھو مر میرے بھائیوں سنو جناب حضرت عبراہیم علی سلام نے حضرت بی بی حاجرہ پاکو حکم نے لیتا حاجرہ جی جلدی کرو گھر کرو بیر نکلو اپنے بیٹا کو بھی چاہتے گھر دی حویلی کرو بیر نکلو لوگا نبی دی گھر والی این نہیں پوچھا کہ میں گھر بھی جنبیر کیوں نکلا کی دے ونیاں کے رہ پاسے ونیاں نانا نبی دی گھر والی اللہ دے نبی اللہ دے نبی دی فرما بردار اپنے خاندی فرما بردار بیوی جناب حضرت حاجرہ پاک نے اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق فارن اپنے گھر تو بہر نکلی حضرت عبراہیم علی سلام نے خجورہ دی تھیلی چاہتی پانی دی مشک چاہتی گھر کنوں بیر نکلے میاں جب گھر تو بہر نکلے مار جنب ودنر اللہ ماں کاشفی رحمت اللہ لے نکھے خالے کے کائنات نے فرمایا جبرائیل جی ہووے میرے نبی دی گھر والی ہووے میرا نبی میرا پاک نبی بمائے فیملی پیدل ودہ دورے میں رب دی رحمت برداشت نہیں کر سکتی جلتی کرو سواری دن تظام کرو سواری دن تظام ہو گیا خلیل پاک واسطے سواری آئی اللہ نے نبی دی سوار ہو گیا نبی دی بیوی دی سوار ہو گئی لوگوں سنو سنو اللہ دن نبی سفر پیا کرنے چلیا جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ دے قریب پہنچے سنو حضرت جبرائیل یمین نے فرمایا اللہ دے خلیل سواری دو تلیلہ سواری دو تلیلہ تھے حضرت حاجرہ پاک وی سواری دو تلیلہ تھی جرب تلیلہ تھے تو جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جناب جبرائیل بھی نے عرض کی تھی سونا میں کو دہیں جا تھا کہ اللہ دے حکمہ پوچھا مردہ ہن تو جان تدہ رب جانے میں دا واپس پی آوے نا جب آپ واپس چلے گئے تو جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام تو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام میں اپنی بیوی کو آن خجوران دی تھیلی ری تھی آہ پانی دی مشک ری تھی پہ کچھ علام نہ چاہ دے ہن گھر والی بہگی جت کی تھا جتے آہ پہ زمزم دا چشمہ اس میں نے پانی دا چشمہ نہ ہا مکت المکرم دی کوئی عبادی نہ ہائی کوئی کھیتی نہیں کوئی عبادی نہیں کوئی مکان نہیں بیت اللہ دا دیوانا ہی کہنا ہن میرے بھائیو سنو جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا خلیل پاکو اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل جی فرماتے کو بیوی نال بولن دی جارت نہیں توسا واپس ونجو آپ نے گھر جاؤ جب گھر چلے گے جب گھر دروانہ ہوئے تو حضرت بیوی حاجرہ پاک بھی تھا تو فرمایا ابراہیم میں کوئی حوالے کی دیوانا ہوں اللہ دی نبی کوئی جواب نہیں نہیں تھا دوسری دفعہ پوچھا اللہ دی نبی تُسا کتھے بین دے پہو اللہ دی خلیل میں کوئی جواب نہیں نہیں تھا تو جناب حضرت حبیبی حاجرہ پاک اٹھی دو چلی پچھو جناب حضرت عبراہیم پاک دے قریب پانچ کے فرمایا اے اللہ دی پاک خلیل میں کوئی اس مقام دے بالہا کہ تُسا کتھا تشریف کی دیوانا ہوں فرمائے آل فرمائے حاجر آل میں اپنی مردی نال تاکو نہیں بلہائی وینہ میں اللہ دی مردی نال بلہائی وینہ تو عزیزہ نے محترم کیا خیال ہے این گال کو تھوڑا جہاں پہ تکمیل تک پہنچا ہوں جا انہیں پہ تکمیل تک ہاں اچھا عزیزہ نے محترم جہاں غور فرماؤ جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام چلے جناب بی بی حاجرہ پاک واپس ولی اپنے بچے کو چاہتا اپنے لخت جگر کو چاہتا جھولی دن نہ پاتا جھولی دن نہ پا کے اللہ نے نبی دی گھر والی اپنے بیٹے نبی کو ڈے دی بیٹھی ہے بربھائیوں سنو جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کا کتاب مطاف دیں میچو گزردیں ہویاں پہانہ دیں جو گزردیں ایک وادی دن نہ پہنچے جب وادی دن نہ پہنچے پیچھا وال کے دی تھا تو جناب حضرت حاجرہ پاک نظر نہیں آن دی جناب حضرت اسمائیل پاک بھی نظر نہیں آن دے خدا دی قسم خلیل اللہ نے اتہیکن کھڑے ہو کہ نبوت والے ہاتھ لہرہ چھوڑے نبوت والے ہاتھ لہرہ چھوڑے خلیل نے جنا کچھ اللہ دے قلوب منگیا اللہ نے قرآن کریم دن نہ دج فرمائے تیر ورسی پارا سنو خلیل نے پہلے اپنے رب کو حال دیتا ہے کیا فرمائے رب کا پارا سنو جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ او میں بلہائیوے نا اپنی گھر والے کو اپنی ذریعت کو بلہائیوے نا فرمایا اللہ اس مقام دے بلہائیوے نا جیتے کوئی کھامان دے انتظام نہیں کوئی پیمان دے انتظام کینی براللہ ہی کو مانعین دبائیوے کل محروم اللہ تیرے پاک ہر دے نال بلہائیوے نا برمیلے سونا اللہ میری حدوان دے قبول فرما جا کیا فرمایا ربنا لیقیم صلاة فجعل افدتا من الناس تحبی علیہم ورزقهم من الزمرات لعلہم یشکرون علیہم ورزقه جو dois یگو یگو موسیقی